جب مکشمیر حرش دیو سنگھ نے اپنے حامیوں کے ساتھ آج ڈپٹی کمیشنر اور ادھمپور کے سامنے زبردست احتجاج مظہرہ کیا اور ڈی سی آفیس کے سامنے روڈ کو بلوک کر دیا حرش دیو سنگھ نے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو درپیش مختلف مسائل کے حوالے سے احتجاج کیا حرش دیو سنگھ نے الزام لگائے کہ دیہی پٹی میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے خاصل کی گئی زمین کا آج تک معوضہ نہیں ملا دیہی پٹی میں رہنے والی آبادی پانی بجلی اسکول اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے آر ایس پورا سیول سوسائٹی کے لوگوں کی اور سے جمعو میں ایک پریسوارتہ کی گئی پریسوارتہ کر رہے سیول سوسائٹی کے لوگوں کا آروپ تھا کہ آر ایس پورا گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کے پرنسپل کا ٹرانسفر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ انہیں بار بار بتا جانے کے بعد بھی وہ اپنا پدبھار نہیں چھوڑا ہے سیول سوسائٹی کے لوگوں نے جمعو کشمیر کے لیفٹ اینڈ گورنر منو سنہا سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جلد سے جلد کاروائی ہو کچھ پہلے ان کو دو تین مہینے وہاں سے اٹیچ کیا گیا تھا ڈائٹ بسولی میں اسی تین مہینے کے بعد ان کو پھر اٹیچ کیا جاتا ہے ڈائٹ جمعو میں اس کے بیچ میں ایک اگست کو وہ آرسپورا میں ہائر سکنٹری سکول بوائز میں اس چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں تو میں آپ کے مادم سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اگست کو اس چیئر پر کونسی اوٹھوٹی کے تحت اور کونسی آرڈر کے تحت وہاں پر اس چیئر پر بیٹھے گئے ہیں چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے ایک تو وہ منٹری سکھ ہے پہلے تو اس کو خود چھوڑ کے چلا جانا چاہیے تھا کیونکہ جب اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے بار بار ہم اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بارہ طریق کا آرڈر آپ دیکھیں کتنا نیکسس ہے تین مینے پہلے اس کا بسولی میں آرڈر ہوتا ہے تین مینے کے بعد وہ جمہو میں آرڈر ہوتا ہے ڈائٹ میں اور اس کے بعد وہ کرسی کو اکوپی کر کے بیٹھا ہے جمہو پتھانکوٹ راشتی راج مارک پر سامہ کے نانکی چک میں بنایا جا رہا ہے انڈر پاتھ پل کا کام کئی سالوں سے ادھورہ پڑا ہوا ہے جس کے چلتے آئے دن یہاں پر سڑک حادثے پیش آتے ہیں اور ان سڑک حادثوں میں کئی لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائیوے ایتھورٹی کے ساتھ ساتھ زلا پرساشن کے آگے گوہار لگانے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کام سٹارڈ ہوا ہے یہ دو یار سات آٹھ سے لگا ہوئے لیکن اب تک کمپلیٹی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایک مہینہ دس دن پندرہ دن کام کرتے ہیں اس کے بعد کام کو بند کر دیتے ہیں جیسے ابھی بھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کام کو سٹارڈ کیا تھا لیکن اس کو بیچ کام تھوڑا سا کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ بند کر کے جہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی بجائے سے ہمارے جو لوگ ہیں جہاں پر جتنے بھی لوگ گجرتے ہیں ایکسیڈنٹ بغیرہ ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں بندوے کی بجائے سے یہ پولکا گام آج کا نہیں پندرہ سال پہلے سے لگا ہوا اور یہاں پہ اتنا تیڑا کرو بن گیا ہوا اور پوری مارکٹ میں سر دوسرے یہ تیسرے دن کم سے کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں اتنی زیادہ پراؤلوں ہوتے ہیں جب ہم نے بھی کہیں جانا ہو تو روڈ کراز کرنے کے لیے ہمیں جگہ ہی نہیں ملتی چلا بھی یہ تھوڑا تو آگے دوبارہ باندھے تو یہ بولتے ہیں کہ کلہ تو بن گیا تو بھی آگے کام کیوں نہیں بولتے ہیں کہ یہ پرمیشن نہیں دیتا دہلے بھی ساتھ آٹھ سال پہلے یہ بھی بول رہے تھے کہ پرمیشن نہیں دیتا ہم اس وقت موجود ہیں جمہو پتھانکورٹ نیشنل ہائیوے پہ تو آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جمہو پتھانکورٹ نیشنل ہائیوے کا جے راستہ اور یہ راستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامبہ کے نان کے چک علاقے کا راستہ ہے اور جہاں پر کئی سالوں سے بریج کا کام جو ہے کہ وہ ادورے میں پڑا ہوا ہے جس کے قارن جہاں پہ سنگل راستہ ہونے کے قارن کئی دفعہ سڑک ہاتھ سے جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں حالانکہ لوگوں کا جے صاف کہنا ہے کہ جہاں پر ہم نے کئی دفعہ پرشاسن کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائیوے آتھارٹی کو بھی اس کے بارے میں آبگت کروایا لیکن کوئی قدم نہیں اٹھائے گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جلا پرشاسن اور ہائیوے آتھارٹی اس مسئلے کو گمبیرتا سے لے تاکہ جہاں پر ہر روز ہونے والے حادثوں سے نجات مل سکے نیوز ایٹین جمہو شام سندر سامبہ سے